ہلو ویڈیو کے اندر ایک انٹریسٹنگ ویڈیو پر ہم ریاک کرنے والے ہیں اس میں فرسٹ ہندو وومن ڈی ایس پی آف پاکستان ای وانٹو انسپائر وومنز یہ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ کافی انٹریسٹنگ لگا مجھے اور میرے سامنے کئی دن سے یہ ویڈیوز آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کر میں ریاکشن کرتا ہوں اس پہ اور دیکھنا چاہتا ہوں میں بھی میں نے دیکھا نہیں ہے ان کو فرسٹ ہندو وومن پاکستان کی جو ڈی ایس پی بنی ہے وہاں کی ان کا ویڈیو دیکھیں گے سو لیس سٹار دی ویڈیو ناو اینڈی اوریجنل ویڈیو کو لینک ڈیسکریپشن میں جاکا ضرور چیک کریں سبسکرائب کریں مجھے پولیس ہمیشہ بہت اٹریک کیا انسپائر کیا بیکرز مجھے وہ بہت امپاورڈ پوزیشن لگتی ہے فور فیمیلز اور میرا جو بیسک موٹیو یہ ہے کہ ہم لوگ فیمینایزیشن آف پولیس کریں میرا نام منیشہ روپیتا ہے میں پاکستان کی پہلی فیمیل ہندو ڈی ایس پی ہوں کیا بات ہے میں بیسکلی سن کے چھوٹے سے شہر جگبابات سے بلوم کرتی ہوں میری پرائیمری ایڈیوکیشن سیکنری ایڈیوکیشن دونوں جگبابات سے ہیں تو وہاں پہ گلز ایڈیوکیشن کا اتنا کوئی رجحان نہیں تھا پیپل دو نوڈ پر گلز ایڈیوکیشن اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر گلتی سے کسی کو ہائر ایڈیوکیشن مل بھی جائے تو دیر واس اونی ون اوپشن دیت واس ایمی بیس تو سیگن shouldn't whom you've got to eligible for like andwith ch かریم ب saw so you cannot quail with me اگر کوئی کوئی انٹرینز تیس بیس ہوں نажу دینaconی سے ایڈیوکیشن تو اس قید بے انٹرینز تیس بگیشن who couldn't qualify تو van کچ Inst彈 کی طرح سے چیز طریف کے بارے یہ ایر پر ایک اپنی gun کو واقع کر ستا کرنے کو گمروتی میں مہت نمہنی بنیز تیس بسی� by's تو آپ کا comprend peel بھی ایک اارت ہی خورتین زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے پاس پروٹیکٹرز ومن ہو سو وید اس انسپیریشن وید اس موٹیف میں نے ہمیشہ آئی ایلویز وانٹی تو گو فر پولیس بہار بڑی آم میں پرٹیکللی سمجھتی ہوں کہ میں نا صرف اپنی کمیونیٹی کی ریپریزنٹیٹی ہوں میں اس ہر لڑکی کی ریپریزنٹیٹی ہوں جو زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہے جو ایک چھوٹے علاقے سے تعلق رکھتے ہوئے بہت بڑے خواب دیکھتی ہے ہالانکہ بہت عورویزنٹیٹیٹی ہے جو میرے کے لیٹیوز ریلیٹیوز تھے یا پھر ان میں ایک عجیب سا تاثر یہ تھا کہ میں کچھ ہی ٹائم میں اپنی فیلڈ چینج کرلوں گی I could not be able to continue it یہ اسی لیے نہیں ہے کہ ان کا کوئی تاثر میرے بارے میں یہ ہمارا وہ جو ایک سوشل اسٹیریوٹائیوز ہیں کہ ایک لڑکی نہیں بن سکتی پولیس آفیسر اور اسپیشل ہماری کمیونیٹی سوچ بنا رکھے ہے اور that is their own fear اور ان کا اپنا ایک سٹیریوٹوپیکل بلیف سسٹم ہے جس میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں کر پائے گا continue because اس چیز کو ہمیشہ انہوں نے خود روکا ہوگا رزیسٹ کیا ہوگا as a parent as you know ایک پیٹریارکل سوسائیٹی میں من سمجھتے ہیں کہ صرف مرد حضراتی کر سکتے ہیں so maybe that point of view but even if they say this I can see that coming کہ یہ ایک دو سال میں یہ خود ہی اپنے سٹیڈمنٹس واپس لیں گے اور شاید ان کی اپنی بچیوں میں سے کوئی پولیس میں آئے گا میں ایک پرائیویٹ اکیٹی میں teaching بھی کرتی ہوں وہاں پہ ان کو پڑھاتی بھی ہوں guide them so this is very encouraging for me کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری guide them سے کافی لڑکیاں آگے جائیں and so that may be encouraging for them inspiring story ہم نے سنی چھوٹی سی story میں انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا کہ لوگ وہ mindset ابھی تک بنائی ہوئے ہیں لیکن ہاں لوگ سوچتے ہیں کہ بہار لڑکیاں اس field میں نہ جائیں اس field میں نہ جائیں یہ field بہتر ہے وہ field نہیں ہے لیکن ہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہر field میں لڑکیاں بھی جو آج کل کام کر رہی ہیں ہر جگہ پر اس میں قائدے قانون اور اپنی جو آپ کی respect ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے بچا کر اپنی عزتوں کو وہیں پر رکھ کر جہاں اس کا جو پورا حق ہے اس کو عدا کرتے ہوئے وہیں رکھ کر آپ وہ کام کر سکتی ہیں یہ میرا ماننا ہے کیونکہ ہر field میں آپ ضروری نہیں آپ کو اپنی عزت یا پھر اپنی اس چیز سے جو آپ community سے related چیزیں ہیں ان کو follow کرتے ہوئے پوری طرح سے بھی کام کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے اس کے rules break ہو جائیں گے ان کے rules کے مطابق آپ کام کر سکتے ہیں لیکن ہاں mindset بنا ہوا ہے بڑے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے تو لڑکیاں خود یہ چیزیں کرنا بہت چاہتے ہوں گے لیکن ہاں قائدے قانون کے حساب سے بھی کرنا چاہتے ہوں گے لیکن ان کو support ان کے background سے نہیں ملتا SP پاکستان کی بہت ہی amazing story تھی بہت ہی پیاری story تھی ان کی inspiring story تھی اور ان کا basically یہی ایک وہ ہے کی mindset change ہو لوگوں کا کی صحیح کام کرتے ہوئے بھی ہر field میں کام لڑکیاں کر سکتے ہیں اور تک کر سکتے ہیں سو کافی inspiring تھی باقی اپنے thoughts ان کی ویڈیو کے اوپر میرے thoughts کے اوپر آپ comment section میں ضرور بتانا جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں next video میں تک کے لئے بائی بائی take care signing off